بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز جیسے کہ آپ کو پتا ہے گرمیوں کا موسم ہے اور رمضان شریف جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے کافی سارے لوگ رمضان میں روزے صرف اس لیے نہیں رکھتے کہ ان کو بوک اور پیاز جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو ایسی دو چیزیں بتاؤں گی جس کو آپ یوز کریں گے تو نہ آپ کو پیاز کی شدت محسوس ہوگی پسینا بھی نہیں آئے گا اور تھنڈک محسوس ہوگی چلیے بھی نہ وقت ضائع کیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر اسے بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں ایک کپ ہم نے دہی لے لی ہے دو چھوٹے چمچ ہمارے پاس اناردانہ ہے تھوڑا سا ہم نے پانی لے رکھا ہے اور تقریباً آٹھ سے دس عدد ہم نے پودینے کی پتیاں لے رکھی ہیں چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک بلینڈر جگ لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک کپ دہی ہے ہمارے پاس اور اب یہاں پر ہمارے پاس تقریباً 3-4 ٹیبل سپون پانی ہے تاکہ اگر آپ لوگ اسے پینا چاہے تو ایزیلی پی سکے نہیں تو آپ اسے چمچ سے ایزیلی کھا سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹی سپون ہمارے پاس اناردانہ ہے اناردانے کو پہلے ہم نے اچھی طرح سے دھولیا ہوا ہے اور اب یہ ہمارے پاس تقریباً 7-8 حدد پودینے کی پتیاں ہیں اور یہاں پر پودینہ ہم نے فریش لے رکھا اگر آپ کے پاس کوئی سا بھی ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اسے یہاں پر ہم کور کر کے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے یہ نے جی ایک سے ڈیڑھ منٹ ہم نے اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہوا ہے آپ نے بھی اسے بہت اچھی طرح سے پھینٹنا ہے تاکہ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں وہ اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائیں اور اس کا میں آپ کو طریقہ استعمال بھی بتاؤں گی تو یہ لیجئے یہاں پر ہمارا مزے دار سا پیاس اور بوک کی شدت کو کم کرنے والا جو مکشر ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے آپ لوگ جب سہری کر لیں کھانا وغیرہ کھالے تو پھر آپ اسے یوز کریے گا آپ لوگ چاہے تو آپ اسے چمچ کی مدد سے کھا سکتے ہیں یا پھر آپ اسے ایسے ہی پی لیجئے گا یہ بہت ٹیسٹی بھی لگے گا اور یہاں پر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں دعاوں کے ان چیزوں کو کھانے سے آپ کو کمزوری فیل بلکل بھی نہیں ہوگی کیونکہ دہی جو ہے وہ ہڈیوں کو طاقت دیتی ہے اور مضبوطی آتی ہے یہ پیاس کی شدت کو کم کرے گی اور مجھے دعاوں میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں نے اس کو یوز کیا مجھے کافی اچھا لگا آپ لوگ بھی اسے یوز کریے گا سہری کھانے کے بعد اسے ضرور استعمال کریے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ حافظ